موسیقی سرگودہ میں ظالم آزاد مظلوم دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور عالی حکام سے پوری نوٹس لینے کا مطالبہ سائل کا درخواست میں کہنا ہے کہ مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں کچھ لوگ مجھے دکان پر آ کر مارتے ہیں اور مجھے جان سے مار دینے کی دھمکیاں بھی دیتے ہیں میرے پاس اس بات کے دو گواہان موجود ہیں اس کے علاوہ میرے پاس مومبائل کال ریکارڈنگ بھی موجود ہے جو کہ مجھے 21 ستمبر کو کال کی گئی تھی مجھے سخت دھمکیاں موصول ہوئی تھی اس کے علاوہ میں پولیس کو کیا ثبوت فراہم کروں پولیس میرے مقدمے کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے میری التجاہ ہے کہ میرے برطرف ملزمان کے خلاف میرا مقدمہ بھی درج کیا جائے حکامی پولیس سے مجھے انصاف کی کوئی توقع نہیں ہے میری تفتیش آر پیو اور ڈی پیو از خود نوٹس لیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا متاثرہ شخص کا آلہ حکام سے فلپور نوٹس لینے کا مطالبہ کچھ لوگ اسنا اور مشیار پسور فروش چرس وغیرہ پورڈر وغیرہ سیل کر دیتے میں نے ان کی کوفیہ طور پر پولیس کو کاروائی دی تو سادھ مل کر میں نے پولیس کے سادھ مل کر ریٹ بھی کروائے جناب کیا پاکستانی ہونے کا میں نے فرض اردا کیا ہے تو غلط بات ہے جناب میں نے یہ اپنی قریبی رشتہ داری کو بھی نہیں دیکھا کیونکہ میرے قریبی رشتہ دار بھی بیچ میں تھے جناب میں نے وہ کاروائی کروائی کاروائی کروانے کے بعد ان ملزموں کو پتا چل گیا کہ اس نے ہماری مدرکی ہوتیہ طور پر بتایا تھا تو وہ آئے دن مجھے ٹاچر کرتے ہیں انہوں نے دو دفعہ مجھ پر پہلے کاغلانہ حملہ کیا گیا مجھ پر سٹریٹ فیر کیا گیا جون سے اللہ اللہ کر کے میں بچا کا جناب مجھے اب بھی دھنگیہ مسئول ہو رہی ہیں جان سے مارنے کی پولیس کوئی کاروائی نہیں کر رہی ہیں نہ میرا مقدمہ درج کر رہی ہے جناب وزیر اعظم میری اپیل ہے کہ کل میں مر جاتا ہوں میرے مرنے کی ذمہ داری ساری ڈی ایس پی شاپ اور صدر اور میرے پر خلا ملزموں پر ہیں جناب میں غریب انسان ہوں میں میں ملجوری کے لیے دکان داری کر رہا ہوں جناب میرے ساتھ انصاف کیا جائے شوشل میڈیا پر اور عام میڈیا پر دیکھا جائے لکھا ہوتا ہے پولیس کے ساتھ تامن کرو جناب جو انسان پولیس کے ساتھ تامن کرتا ہے اور پولیس اس شاکس کے ساتھ کیا تامن کرتی ہے یہ تامن کرتی ہے لوگ اسے مارے پیٹے بانڈ میں ان کا مدرگہم ذمہ داری نہیں ہے ماری نہیں جناب میں نے تو پولیس کے ساتھ اتنی کاروائی ہے ساتھ جہوں پسٹل برامت ہوئے ہیں ان لوگوں سے شراب برامت ہوئی ہے دس بارہ لوگ ہیں جن کا گروپ بنا ہوئے دن دیارے ڈکیٹییں کرتے ہیں موبیل چھیندے ہیں ان کو ابھی تک پولیس نہیں پوچھ رہی کہتی ہے کہ وہ ملتے نہیں ہیں ملتے نہیں تھانے میں آئے ہوئے لوگ وہ چھوڑ دیتے ہیں جن کی تصویریں شوشل میڈیا پر عام ویرل ہو چکی ہیں جن کے پاس پیسٹل ہیں گلیشن کوپیں ہیں گولی ہیں چرس سیل کرتے ہیں مقدمیں ہیں میں نے ان کو پدھنے کیا کیا سرجی ثبوت دی ہیں ان کو انہوں نے نہیں پکڑا کیونکہ ان سرجی سیدھی بات ہے وزیر آزم صاحب پاکستان کا نیچر اتنا خراب ہو چکا ہے کسی نے مدرک کے کسی کو فیر کیا ہے نا بیس ہزار دو تھانے سے باہر وہ چھوڑ دیتے ہیں جناب میری اپیل ہے آئی جی پنجاب صاحب سے میرا مقدمہ درج کیا جائے میں نائد غریب آدمی ہوں میں نے پولیس کے ساتھ مدد کی ہے تو پولیس پولیس میرے ساتھ مدد کریں میں آنے والی اپنی نسلوں کو بھی منع کروں کہ جناب پولیس کی مدد نہ کی جائے باہر میں پولیس کوئی تحافظ نہیں دیتی جناب آئی جی پنجاب میرا سلام ہے اور میرا مقدمہ درج کیا جائے میرے ساتھ بہت سکت زیادتی ہو رہی ہے میں بہت پرشان ہوں میری چھوٹی چھوٹی دو بچی ہیں میرے ساتھ انہوں نے لوگوں نے بے وضول کی دشمی منا لی ہے کیوں بنائی ہے کیونکہ میں نے پولیس کے ساتھ مدد کی ہے خدا کے لیے ان لوگوں کو پکڑا جائے ان کے پانجاب اصلہ ہے خانگر پولیس کا جرائن پیشہ ناصر کے خلاف گھیرہ تنگ دورانے کا روائی شراب کی چالو بھٹی سمیت پچاسی لیٹر شراب برامر ساٹھ لیٹر کشیدہ علات سمیت برامر کر کے ملزمان گریفتار کرتے ہوئے مقدمہ درج کر کے انہیں حوالات میں بند کر دیا گیا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں شاہ جمال سے اپنے ریپورٹر میاں انایت اللہ سے جی جی ایسے چتھانا خانگر انسپیکٹر چودری جوید اکتر کی نگرانی میں پولیس ٹیم نے مخبر گھیتلا پر کاروائی کرتے ہوئے شراب کی چالو بھٹی سمیت پچاسی لیٹر دیسی شراب اور ساٹھ لیٹر شراب دیگر علات سمیت برامر کر کے غلام فرید والد اللہ ڈیتا قوم گپان کو گرہتار کر کے مقدمہ درج کرتے ہوئے حوالات بند کر دیا اور دوسری کاروائی میں باجرم تین زودوں میں ایک ایٹیگری کا اشتیاری ملزم محمد عمران والدباد اور خان قوم ڈب کو بھی گرہتار کرتے ہوئے حوالات بند کر دیا گیا اس موقع پر ایسے چتھانا خانگر انسپیکٹر چودری جوید اکتر کا کہنا تھا کہ منشیات فروش مواشرے کا ناسور ہیں ان کے لیے کسی قسم کی کوئی ریائد نہیں ہے اور سماج دشمن ناصر کے خلاف بلا امتیاز کروائیاں جاری رہیں گی میانا ایت اللہ وان ایٹ نیوز خبر شامل کرتے ہیں ڈسٹرک ریپورٹر ایٹین نیوز رانہ رزوان احمد کے مطابق بلدیا کی غفلت اور لاپروہی کی وجہ سے چشتیاں شہر کے مین چوک پوارا میں اوپر پرانی عیدگاہ فاتیما پلاسہ کے قریب عرصہ دراز سے سیوریج کا گندہ پانی عوام کے لیے وبالے جان بن چکا ہے مجودہ حکومت اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ڈینگی وائرس سے بچاؤ کے لیے تمام احتیاطی تدابیر پر عمل درامت کیا جائے اور دوسری جانب گھڑروں کا گندہ پانی مچھروں کی افسائش میں اضافہ کر رہا ہے کھڑوڑو روپے مالیت کی لاغت سے تعمیر کیا گیا میگا سیوریج پروجیکٹ ناکس میٹریریل کے استعمال کی وجہ سے اکثر بند رہتا ہے علاقہ مکینوں کا آلہ حکام سے مطالبہ ہے کہ اس مین ہول کو مین سیوریج کے ساتھ منسلک کیا جائے جس سے آنے والے لوگوں کو مشکلات سے نجات حاصل ہو اس سامباد شبلی فراز نے کہا ہے کہ پندرہ جنوری تک نواز شریف پاکستان کی جیل میں ہوں گے نواز شریف کو نہ صرف جیل بجوائیں گے بلکہ پیسے بھی وصول کریں گے ففاقی وزیر اقتلات شبلی فراز نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جلسے توقعات کے مطابق نہیں ہوئے تو ہوچے ہتکنڈوں پر اتر آئے مریم نواز نے آج متساد باتیں کی ہیں ان کے درباری روز جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ ان کی گھٹھی میں شامل ہے یہ جھوٹ نہ بولیں تو کھانا حضب نہیں ہوتا یہ خود کو سیاست کا شاہی خاندان سمجھتے ہیں انہوں نے عوام کا پیسہ لوٹا ہے لاہور مریم نواز نے کہا ہے کہ کراچی واقعے کے بعد عمران خان کہاں ہیں ثابت ہو گیا کہ یہ بڑوں کی لڑائی ہے کیپٹن سفتر کا وارنٹ تھا پھر خاتون کے کمرے کا تعلہ کیوں توڑا گیا جمہوریت میں حکومت اور عدلیہ کو نوٹس لینا چاہیے کسی اور سے اپیل بھی نہیں کرنی چاہیے پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز نے میڈیا سے بفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کے بغیر پاکستان شہباز شریف کے بغیر پنجاب لاحواری سے بھائی سے بھائی کو لڑانے کی ساسش کی گئی بھائی کا ساتھ دینے پر شہباز شریف کو جیل بھیجا گیا میاں صاحب یہاں نہ ہو کر بھی سب سے زیادہ یہاں موجود ہیں مخالفین کے خبرانے سے ظاہر ہو گیا میاں صاحب مخالفین کے سروں پر سوار ہیں جتنے کیس بنانے ہیں بنا لیں